نیٹو چیف نے کہا ہے کہ ہم ایک ساتھ افغانستان گئے تھے ایک ساتھ ہی نکلیں گے تمام میمبران کو باہمی مشاورت سے فیصلے کرنے چاہیں نیٹو چیف کی جانب سے ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان پر عدیعمل میں کہا گیا ہے کہ تمام میمبران کو باہمی مشاورت سے فیصلے کرنے چاہیں ہم مکٹھے افغانستان گئے اور اکٹھے ہی نکلیں گے خیال رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کرسمس سے پہلے افغانستان سے اپنی افواج واپس بلانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا ٹرمپ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا تھا کہ ہمیں افغانستان میں تھوڑی تعداد میں خدمات انجام دینے والے اپنے بہادر مرد اور خواتین کو کرسمس تک واپس اپنے گھر بلالینا چاہیے ٹرمپ کا یہ ٹویٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل فرینک میکینزی نے اپنے پلان بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ستمبر میں عراق سے اپنی فوج کی تعداد پانچ ہزار دو سو سے کم کر کے تین ہزار کر دی جائے گی جنرل فرینک میکینزی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اکتوبر کے بعد اپنی آرمی کی تعداد بھی کم کی جائے گی یہ تعداد چھاسی سو سے کم کر کے پہنتالیس سو کر دی جائے گی تالیبان نے صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے تالیبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انقلاء امریکہ تالیبان آمن معاہدے کے حوالے سے ایک مصبت قدم ہوگا تالیبان کی حکومت امریکہ سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے گی